اللہ تعالیٰ کا حقیقتاً بہت بڑا توفہ ہے اور قدرت نے جتنی محنت اور منصوبہ بندی انسان کو صحت مند رکھنے کے لیے کی ہے وہ حیرت انگیز ہے ہمارے جسم کے اندر ایسے ایسے نظام موجود ہیں کہ ہم جب ان پر غار کرتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے ہم میں سے ہر شخص ساڑھے چار ہزار بیماریاں ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے یہ بیماریاں ہر وقت سرگرمی عمل رہتی ہیں مگر ہماری قوت مدافعت ہمارے جسم کا نظام ان ہلاکت آفرینیوں کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں مثلا ہمارا جسم روزانہ ایسے جراسیم پیدا کرتا ہے جو ہمارے دل کو کمزور کر دیتے ہیں مگر جب ہم تیز چلتے ہیں جوگنگ کرتے ہیں یا ووک کرتے ہیں تو ہمارا موں کھل جاتا ہے ہم تیز تیز سانس لیتے ہیں یہ تیز تیز سانسیں ان جراسیموں کو مار دیتی ہیں اور یوں ہمارا دل ان جراسیموں سے بچ جاتا ہے دنیا کا پہلا بائی پاس مئی انیس سو ساٹھ میں ہوا مگر قدرت نے اس بائی پاس میں استعمال ہونے والی نالی لاکھوں کروڑوں سال قبل ہماری پنڈلی میں رکھ دی یہ نالی نہ ہوتی تو شاید دل کا بائی پاس ممکن نہ ہوتا گردوں کی ٹرانسپرانٹیشن کو لے لیچے یہ سترہ جون انیس سو پچاس میں شروع ہوئی مگر قدرت نے کروڑوں سال قبل ہمارے دو گردوں کے درمیان ایسی جگہ رکھ دی ہے جہاں تیسرا گردہ فٹ ہو سکتا ہے ہماری پسلیوں میں چند انتہائی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں یہ ہڈیاں ہمیشہ فالتو سمجھی جاتی تھی مگر آج پتا چلا کہ دنیا میں چند ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے نرخرے جڑے ہوتے ہیں یہ بچے اس کی وجہ سے نہ اپنی گردن سیدھی کر سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں اور نہ ہی عام بچوں کی طرح بول سکتے ہیں سرجنز نے جب ان بچوں کے نرخروں اور پسلی کی فالتو ہڈیوں کا تجزیہ کیا تو معلوم ہوا کہ پسلی کی یہ فالتو ہڈیاں اور نرخرے کی ہڈی ایک جیسی ہے چنانچہ سرجنز نے پسلی کی چھوٹی ہڈیاں کاٹ کر حلق میں فٹ کر دی اور یوں یہ معذور بچے نومل زندگی گزارنے لگے ہمارا جگر جسم کا واحد عضو ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے ہماری انگلی کٹ جائے بازو کٹ جائے یا جسم کا کوئی دوسرا حصہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں اگتا جبکہ جگر واحد عضو ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ اگ جاتا ہے سائنس دان حیرت میں تھے کہ قدرت نے جگر میں یہ اہلیت کیوں رکھی آج پتا چلا کہ جگر عضو رئیس ہے اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں اور اس کی اس اہلیت کی وجہ سے یہ ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے آپ جگر دوسروں کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں قدرت کے چند ایسے موجزے ہیں جو انسان کی عقل کو حیران کر دیتے ہیں جبکہ ہمارے بدن میں ایسے ہزاروں موجزے چھپے ہوئے ہیں اور یہ موجزے ہمیں صحت مند رکھتے ہیں ہم روزانہ سوتے ہیں ہماری نیند موت کا ٹریلر ہوتی ہے انسان کی اونگ نیند گہری نیند بے ہوشی اور موت پانچوں ایک ہی سلسلے کے مختلف مراحل ہیں جب ہم گہری نیند میں جاتے ہیں تو ہمارے اور موت کے درمیان صرف ایک بے ہوشی کا مرحلہ رہ جاتا ہے ہم روز صبح موت کی دہلیس سے واپس آتے ہیں مگر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا صحت دنیا کی ان چند نعمتوں میں شمار ہوتی ہے جب تک قائم رہتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی مگر جو ہی یہ ہمارا ساتھ چھوڑتی ہے ہمیں فوراں احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری دیگر نعمتوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھی ہم اگر کسی دن میز پر بیٹھ جائیں اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک صحت کا تخمینہ لگائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم میں سے ہر شخص عرب پتی ہے ہماری پلکوں میں چند مسلز ہوتے ہیں یہ مسلز ہماری پلکوں کو اٹھاتے اور گراتے ہیں اگر یہ مسلز جواب دے جائیں تو انسان پلکیں نہیں کھول سکتا دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا کے پچاس امیر ترین لوگ اس وقت اس مرض میں مبتلا ہیں اور یہ صرف اپنی پلکیں اٹھانے کے لیے دنیا بھر کے درجنوں ڈاکٹروں کو کروڑوں ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں ہمارے کانوں میں کبوتر کے آنسو کے برابر مایا ہوتا ہے یہ پارے کی قسم کا ایک لیکوڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم سیدھا چلتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو ہم سمت کا تائیون نہیں کر پاتے ہم چلتے ہوئے چیزوں سے علجنا اور ٹکرانا شروع کر دیتے دنیا کے سینکڑوں ہزاروں امرہ آنسو کے برابر اس قطرے کے لیے کروڑوں ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں لوگ صحتمند گردے کے لیے لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں آنکھوں کا قرینہ لاکھوں میں بکتا ہے دل کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں چلی جاتی ہے آپ کی ایڑی میں درد ہو تو آپ اس درد سے چھٹکارے کے لیے لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں دنیا کے لاکھوں امیر لوگ کمر درد کا شکار ہیں گردن کے موہروں کی خرابی انسان کی زندگی کو اجیرن کر دیتی ہے انگلیوں کے جوڑوں میں نمک جمع ہو جائے تو انسان موت کی دعا مانگنے لگ جاتا ہے قبض اور بواسیر نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مت مار دی ہے دانت اور دار کا درد راتوں کو بیچین بنا دیتا ہے آدھے سر کا درد ہزاروں لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے شگر کالیسٹرول اور بلڈ پریشر کی عدویات بنانے والی کمپنیاں ہر سال اربوں ڈالر کماتی ہیں اور آپ اگر خدا نہ خواستہ کسی جلدی مرض کا شکار ہو گئے ہیں تو آپ جیب میں لاکھوں روپے ڈال کر پھریں مگر آپ کو شفا نہیں ملتی موں کی بدبو بظاہر معمولی مسئلہ ہے مگر لاکھوں لوگ ہر سال اس پر اربوں روپے خرچ کرتے ہیں ہمارا میدہ بعض اوقات کوئی خاص تیزاب پیدا نہیں کرتا اور ہم ان نعمتوں سے بھری دنیا میں بے نعمت ہو کر رہ جاتے ہیں ہماری صحت اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے مگر ہم لوگ روز اس نعمت کی بے حرمتی کرتے ہیں ہم اس عظیم مہربانی پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہم اگر روز اپنے بستر سے اٹھتے ہیں ہم جو چاہتے ہیں وہ کھاتے ہیں اور یہ کھایا ہوا حضم ہو جاتا ہے ہم چل سکتے ہیں دوڑ سکتے ہیں جھک سکتے ہیں اور ہمارا دماغ دل جگر گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کانوں سے سن رہے ہیں ہاتھوں سے چھو رہے ہیں ناک سے سونگ رہے ہیں اور مو سے چک سکتے ہیں تو پھر ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم کے قرضدار ہیں ہمیں اس مہربانی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ صحت وہ نعمت ہے جو اگر چھن جائے تو پوری دنیا کے خزانے خرچ کر کے بھی ہم یہ نعمت واپس نہیں لے سکتے ہم اپنی ریڑ کی ہڈی سیدھی نہیں کر سکتے یا اللہ تیرا لاکھوں کروڑوں دفع شکر کہ تُو نے ہمیں صحت مند پیدا فرمایا ہے ویڈیو ہے